بسم اللہ الرحمن الرحیم نحوی ترکیب کے ایک اور سبق میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے پچھلے چند ویڈیو سے ہم جملہ اسمیہ سے متعلق کچھ ابتدائی ذابطے ملاحظہ کر رہے تھے آئیے آج سے ہم جملہ فیلیہ کا آغاز کرتے ہیں اور جملہ فیلیہ کے کچھ ابتدائی قوائد کو ہم کچھ اصول اور ذابطوں کو سمجھتے ہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ جملہ فیلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کی ابتدائی فیل سے ہو جیسے جاہا زیدن یہ ایک جملہ ہے یہ جملہ فیلیہ ہے کیوں اس لیے کہ اس کا آغاز ایک فیل سے جاہا یہ ایک فیل ہے اس جملے کا آغاز فیل سے ہوا ہے اس لیے جملہ فیلیہ کہلاتا ہے دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جملہ فیلیہ کی جو عمومی ترتیب ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے فیل آتا ہے اس کے بعد فائل اور تیسرے نمبر پہ مفعول آتا ہے یہ اس کی عمومی ترتیب ہے عام طور پر ایسی ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے فیل آئے گا پھر فائل آئے گا پھر مفعول آئے گا جیسے مثال لکھی ہے ذربہ زیدن بکرن ذربہ پہلے فیل آیا زید پھر فائل آیا اور اس کے بعد آیا ہے مفعول اس کے بعد یہ سمجھیں کہ فائل کبھی بھی فیل سے پہلے نہیں آسکتا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی فیل ہو اور اس کا فائل اس فیل سے پہلے آ جائے ہاں البتہ مفعول یہ فائل سے پہلے آسکتا ہے یعنی فائل اور مفعول میں تقدم تاخر ہو سکتا ہے لیکن فائل یہ فیل سے پہلے کبھی بھی نہیں آسکتا اس کے بعد یہ سمجھیں کہ فیل کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک فیل لازم دوسرا فیل متعدی اب فیل لازم کسے کہتے ہیں وہ فیل جس میں فائل پر بات مکمل ہو جائے جیسے زہب زیدن زید گیا اب اس میں دو ہی چیزیں ہیں ایک ہے جانا اور دوسرا ہے جانے والا شخص دو چیزوں پر یہ جملہ مکمل ہو گیا ایک ہے فیل جانا اور دوسرا ہے وہ جانے والا شخص یعنی فائل فیل متعدی کسے کہیں گے فیل متعدی وہ فیل ہے جس کو فائل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت پڑے جیسے اکال خالدن تو جیسے فیل لازم کے اندر دو چیزیں تھیں ایک فیل اور دوسرا فائل اس کے برعکس فیل متعدی میں تین چیزیں ہوتی ہیں اکال خالدن خالد نے کھایا ایک تو ہے کھانا اکالا دوسرا ہے کھانے والا یعنی فائل وہی خالد ایک تیسری چیز بھی ہے یعنی وہ چیز جسے کھایا خالد نے چاہے جو بھی ہو روٹی ہو کھانا ہو خالد نے جسے کھایا تو تین چیزیں ہوتی ہیں فیل متعدی کے اندر فیل متعدی وہ فیل ہوتا ہے کہ فائل کے ساتھ ساتھ یعنی خالد کے ساتھ ساتھ اس اکالا فیل کو اس مفعول کی بھی ضرورت ہے کہ خالد نے کس چیز کو کھایا اردو میں فیل لازم اور متعدی کو پہچاننے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ جس فیل کے ترجمے میں لفظیں نہیں آئے وہ فیل متعدی ہوگا ورنہ تو فیل لازم جیسے اب ہم کسی بھی مثال پر اس کو فٹ کر کے دیکھیں جیسے زرب زیدن زید نے پٹائی کی جب اس کے ترجمے میں لفظیں نہیں آگیا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ لفظ زربا یہ جو فیل ہے یہ فیل لازم نہیں بلکہ متعدی ہے اس لئے کہ اس کے ترجمے میں نہیں آیا خارج زیدن زید نکلا ہم نے جب اس کا ترجمہ دیکھا تو اس میں نہیں نہیں تھا لفظیں نہیں پتا چلا کہ یہ فیل لازم ہے اس کے علاوہ آپ کوئی اور مثال بھی دیکھیں قام زیدن زید کھڑا ہوا اس کے ترجمے میں نہیں ہے پتا چلا کہ فیل لازم ہے ذہب زیدن زید گیا اس کے ترجمے میں نہیں پتا چلا کہ فیل لازم ہے اس طریقے سے آپ کوئی اور مثال بھی لیں ترجمے کے اندر اگر نے ہوگا تو فعل متعدی اگر نے نہیں ہوگا تو وہ فعل لازم ہے اس کے علاوہ ہم کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہر فعل کے لیے فائل کا ہونا لازمی ہے ایک مبتدی طالب علم کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب وہ ترکیب کرنے کے لیے بیٹھے جب بھی کوئی فعل اس کے نظر کے سامنے سے گزرے تو اب اس کا ذہن فوراً اس بات کی طرف جانا چاہیے کہ جب فعل ہو تو اب اس کا فعل ضرور ہوگا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی فعل تو ہو لیکن اس کا فعل نہ ہو اس لیے فعل ضرور ہوگا ہاں اگر فعل مجھول ہو تو وہاں پر فعل نہ ہو کر اس کا نائب فعل ہوگا لیکن ہوگا ضرور فعل چونکہ مرفوعات میں سے ہے اس لیے اس کا اعراب ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا جب ہم ترکیب کریں گے تو وہاں پر یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ فعل مرفوعات میں سے ہے اس لیے ہمیشہ مرفوع ہوگا پھر فعل کا جو فعل ہے یہ اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ضمیر بھی دونوں طرح فعل آ سکتا ہے اس میں ظاہر جیسے ذراب زیدن ذید یہ اس میں ظاہر ہے فعل ہے اس میں ظاہر کی شکل میں اسی طریقے سے اس میں زمیر بھی ہو سکتا ہے جیسے زرابہ دیکھو اس کا جو فائل ہے وہ زمیر کی شکل میں ہے اس کے اندر پوشیدہ ہے اب جب زمیر کی بات آئی ہے تو فائل اگر اس میں زمیر ہو تو اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں نمبر ایک زمیر بارز نمبر دو زمیر مستطر زمیر بارز کی مثال لکھی ہے جیسے زرابہ اور زمیر مستطر کی مثال لکھی ہے جیسے زرابہ بارز کہتے ہیں جو نظر آئے جو کھلی ہوئی ہو اور مستطر کہتے ہیں جو پوشیدہ ہو تو دیکھیں ان دونوں مثالوں میں زمیر ہے زرابہ کے اندر بھی اور زرابہ کے اندر بھی لیکن جو زرابہ ہے اس میں جو زمیر ہے یہ چھپی ہوئی نہیں ہے بلکہ ظاہر ہے کھلی ہوئی ہے علف کی شکل میں جبکہ زرابہ کے اندر بھی زمیر ہے لیکن کھلی ہوئی نہیں بلکہ مستطر ہے چھپی ہوئی ہے تو یہی دونوں قسمیں ہیں فاعل اگر زمیر کی شکل میں ہوں تو دو صورتیں ہیں کہ وہ زمیر یا تو کھلی ہوگی جیسے زرابا کوئی اور مثالیں جیسے زرابو اس کے اندر واو کی شکل میں زمیر کھلی ہوئی ہے جبکہ مستطر جیسے زرابا ہے یا ورابت جو واحد مونس غائب کا سیغہ ہے اس کے اندر بھی جو زمیر ہے یہ چھپی ہوئی ہے کھلی ہوئی نہیں ہے اگلی ویڈیو میں ہم مکمل گردان کو ملاحظہ کریں گے کہ کس سیغے میں زمیر مستدر ہے اور کس سیغے میں زمیر بارز ہے آج کے لئے بس اتنا ہی فقط والسلام والسلام علیکم ورحمت اللہ